ناظرین اسلامی ممالک کے اندر بڑتی بے چینی، دھماکوں اور آتش زدگی کے واقعات کے بعد کیا اب یہ آگ اور یہ دھماکیں پاکستان کا رخ کرنے والے ہیں؟ کیونکہ اگر غور کیا جائے تو بیروت میں تباہ کن دھماکیں ہوئے اس کے بعد ایران کے زلہ جورجت کے سنتی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی بارہ جولائی کو تیل کی دولت سے مالا مال ایرانی صوبے خوزستان کے شہر مہ شہر میں پیٹرو کیمیکل کے ایک بڑے پلانٹ میں آگ لگی مقدس شہر نجف اشرف میں ایک غزائی مواد کے گودام میں اچانک ہی آگ بھڑک اٹھی سعودی عرب کے علاقے السلمانیہ جو کہ ہرمین ریلوے سٹیشن کے انتہائی قریب کا علاقہ ہے وہاں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے بارہ سو مربع میٹر سے زیادہ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی طرح دبائی اجمان کی فروت منڈی میں پر اسرار طور پر اچانک آگ بھڑک اٹھنا یہ سب واقعات ایسے ہیں کہ جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر کیوں اچانک سے بیروت میں اتنا بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے آخر کیوں ان سب انتہائی اہم اسلامی ممالک کی انتہائی اہم جگہوں کے اوپر اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر اس آگ لگنے کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کی اب تک وجہ ہی نہیں پتا چل سکری ہے کہ وجہ کیا تھی ان میں آگ لگنے کی کیا کسی انسان کی غلطی تھی یا کوئی حملہ تھا یا کوئی سازش تھی اب تک کچھ بھی ایزا پتا نہیں چل رہا ہے اور مخصوص اور اہم ترین علاقوں میں اہم ترین سنتی جگہوں کے اوپر اس طرح آگ کا بھڑک اٹھنا یقینا ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اب جس طرح پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف سامنے رکھ رہے ہیں یا وہ جس طرح مل کر اب ان دونوں علاقوں کو آزاد کروانے کے لیے پلیننگز کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں بھارت اسرائیل اور امریکہ جیسے غاصی ممالک بھی اب سامنے آرہے ہیں اور وہ بھی اس طرح کے حملوں سے ان ممالک کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے اگر تم متحد ہونے سے باز نہ آئے اگر تم نے ہمارے معاملات کے اندر اسی طرح ٹانگ اڑائے رکھی جس طرح ایران نے بھارت کو اپنے ملک سے کیکاوٹ کیا اور چین نے بھارت کو پوری دنیا کے جتنے بھی اس کے پروسی تھے ان ممالک سے اور پوری دنیا کے بہت سارے ممالک سے دور کر دیا تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات تھی اسرائیل اور امریکہ کے لیے کیونکہ ان دونوں ممالک نے اس خطے میں اپنا چودری بنانے کے لیے بھارت کے اوپر بڑی انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور بھارت نے پھر آگے ان ممالک میں اپنی خفی ایجنسیوں کے حوالے سے بہت زیادہ انویسمنٹ کر رکھی تھی کہ وہاں کی جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات تھی ان کو اپنے کابو میں کیا ہوا تھا مگر اب حالات بدل رہے ہیں اب سارے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سب صرف اپنے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں کوئی کسی سے ڈر نہیں رہا ہے کوئی کسی سے بلیک میل نہیں ہو رہا ہے پاکستان جو بڑا عرصہ تک بلیک میل ہوتا رہا سعودی عرب کے ہاتھوں اور سعودی عرب بلیک میل کیوں کرتا رہا کیونکہ سعودی عرب کو امریکہ اور اسرائیل کی جانبی سے پریشر دیا جاتا تھا کہ آپ نے اس ملک کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اس کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں اور ملائشیا کے صدر کی زیرے صداروں جتنی بڑی کانفرنس ہونی تھی جس میں پاکستان کے وزراء اور پاکستان کے وزیراعظم نہیں گئے تھے صرف اس وجہ سے کہ سعودی عرب کا پریشر تھا تو اب یہ بلیک میلنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اب پاکستان نے اپنا راستہ دیکھ لی ہے کہ میں نے کس راستے پر چلنے جس راستے پر پاکستان کی مفادات ہوں گے جس راستے پر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی ملے گی جس راستے پر پاکستان کو فوائد ملیں گے پاکستان انہی راستوں پر چلے گا اور ہر ملک ہی اب اپنے فائدے دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے تعلقات ختم کر کے کسی اور ملک کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں جہاں جس ملک کو فائدہ نظر آتا ہے وہ وہیں پر جا رہے ہیں اور اس طرح کی سیچیشن کے اندر جب ممالک ایک دوسرے کا مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اسلامی ممالک ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ انویسمنٹ کریں گے تو اس کی سب سے بڑی بے چینی اس کی سب سے زیادہ تکلیف صرف بھارت کو اسرائیل کو اور امریکہ کو ہوگی کیونکہ یہ ممالک نہیں چاہتے کہ یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یہ متحید ہو جائیں اور یہ ترقی کر دیں تو اس ترقی کو اور اس متحید ہونے کو روکنے کے لیے اس طرح کے واقعات کا سہارا لیا جا رہے ہیں اور یہ واقعات اگر اسی طرح چلتے رہے تو خدا نہ خاص تب بہت جلد پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کی آتی زدگی کا واقعہ بیش آ سکتا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی ہے اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہے کہ اللہ تعالی جہاں ہمارے ملک کی حفاظت کرے وہیں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے دشمنوں کو پہچان سکیں اور اپنی پاک افواج کا ساتھ دیکھ سکیں آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے